اس کو بالکل توڑی میں حل کر دینا ہے تھک گئے ہو اسلام علیکم بین اور بھائیو اسلام علیکم تو پھر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا کافی بڑا دھیر تھا گوبر کا تو آئی ٹرالی والے آئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ لگے رہے اور سارا گوبر اٹھوا دیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں گیا ہے گوبر اور یہی کٹھا کر رہے ہیں جو تھوڑا سا بچہ ہوا ہے اور یہ سردیوں میں کام آئے گا اور مٹی کی ایک ٹرالی بھی ادھر آپ کو نظر آئے گی یہ بھی جلوائی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں مٹی کی ضرورت پڑے گی جانوروں کے نیچے کیونکہ پھر یہ زمینیں کاشت ہو جائیں گی تو راستہ بند ہو جاتا ہے ادھر پھر گاڑی نہیں آسکتی اس لیے یہ سارا کلر جو ہے نا یہ اٹھوا لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ جو بکرا ہوا ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ یہ جانوروں کے نیچے ڈالنے کے کام آئے کیونکہ یہ خوشک ہے یہ دیکھئے یہ خوشک ہے اس کو ہوا لگ جائے گی اندر بھاڑے ہیں جانوروں کے بھاڑے میں ڈالنے کے لیے یہ کام آئے گا آگے دھوند کے دین آ رہے ہیں سردیوں کے آج کام کی کنڈیشن پوچھے تو کافی زیادہ کام کیے ہیں ایک کو چارے کو پانی لگایا پھر مٹی والی جگہ پر رکھیوئی تھی ختم ہو گئی ہے تھوڑی سی تھی ادھر ہم نے آگ لگا دیتی نیچے جو کچھرہ تھا مٹی ڈالنے سے پہلے پہلے ہم نے آگ لگا دیتی ادھر ہم نے آگ لگا دیتی ہم نے دیکھتے ہیں بچیوں نے کہاں سالان بنایا ہے ہم نے کسان بھی ڈال دیا ہے اوہ مستان بھی کسان بھی آج میں آٹا بھی اوہ سورج زمین کے قریب پہنچتا ہوا اور یہ اوپر اونٹ ہے درخت کے نیچے میرے خیال میں میں زون کر کے ہاں یہ اونٹ والا ادھر کی کر کے درخت جو ہے نا وہ چرا رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھیں سورج بھی خوبصورہ نظرہ پیش کر رہا ہے اور یہ میں پہنچا ہوں جی زمین میں یہ دیکھئے جو ہم گوبر لائے تھے یہ ساری ہم نے بکھیری ہے یہ تقریباً ڈیڑھ بھی کا زمین ہے میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بہت فائدے ہیں یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا ایسے بکھیریں گے کسی کے ساتھ ایسے جدر 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 زیادہ پڑا ہوا ہے پوری زمین میں اس کو بکھیر دیں گے جیسے یہاں پر پڑا ہوا ہے تو یہ گندم کے لئے کافی کار آمد ثابت ہوگا یہ دیکھئے اور چارے کو بھی آج پانی لگ گیا الحمدللہ اور ماشاءاللہ سے چارہ بھی اب کافی تیزی سے بڑھتری کر رہا ہے یہ دیکھئے اس میں فاس فورس بھی ڈالی ہے اور نیٹروجن بھی آج اس کو پانی لگایا ہے اور اب اس کے پتے جو ہے نا ایستا ایستا بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پدرہ بیس دن میں یہ انشاءاللہ کٹنے کے کار آمد آ جائے گا کٹنے کے قابل ہو جائے گا اور یہ جو آپ کو زمین نظر آ رہی ہے سامنے خالی پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ مکی کا کھیت جو ہے اس کی کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے یہ سامنے میں آپ کو ٹرالی دکھاتا ہوں جہاں پر یہ اس کو کٹ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آدمی لگے ہوئے ہیں اور یہ سامنے ایک کنال جو بچی ہوئی تھی اس کو بھی پانی لگا دیا ہے جہاں پر ہمارا جوار کا چارہ تھا اس میں بھی گندم لگائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں روٹ گراس میں بھی پانی لگایا ہے آج آج بہت مصروفیت کا دن تھا میرے لئے سارا دن یہ دیکھی ہے تو اس میں بھی میں نے جہاں تک کٹائی ہو گئی ہے وہاں تک نیٹروجن خاد تقریباً دس کلو یہ جو نیا چارہ ہے اس میں ڈالی ہے تاکہ یہ پیچھے سے تیار ہو جائے چارہ جانور نے کھا لیا ہے ابھی ان کو کھال بنولا ڈالوں گا تھوڑی دیر میں اور بھینس نے بھی کھا لیا ہے چارہ کٹے کو دیکھتے ہیں جی کٹے نے تھوڑا سیا تھوڑا سا چارہ بچا دیا ہے ہاں بھینس ہاں آٹا گوند رہی ہیں 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 توڑا گوند رہی ہیں ہاں آٹا گوند رہی ہیں ہاں آٹا گوند ہاں آٹا گوند دلیہ ڈرال دو جانب روکو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بنولا کھال جو ہے وہ پانی کے ساتھ بلکل حل ہو گئی ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو پانی میں بھگو کر رکھا تھا یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے جانوروں کے بھی خاص طور پر دودھ دینے والے جانوروں کے بھی اس کو بلکل ٹوڑی میں حل کر دینا ہے تو مغرب بھی ہونے والی ہے اور ہر طرف گاڑیوں کا شور آپ کو نظر آ رہا ہوگا سنائی دے رہا ہوگا تو یہ ایستا ایستا زمین فرنٹ والی جو ہمارے گھر کے فرنٹ والی دوسرے کسان کی ہے وہ خالی ہو رہی ہے اور ہم نے جو لکڑی لی ہے وہ اپنی زمین کے ساتھ ہی ادھر اکٹھی کریں گے ادھر ہی لی ہے جتنی دیں گے بیگا ڈیڑھ بیگا تو یہ جانوروں والے ایستا ایستا چرا رہے ہیں اور پیچھے سے کٹائی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے گا آج سارا دن مصروفیت میں گزرا تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا ہوں اور ابھی جانوروں کو میں نے جو خال بنولا ہے وہ ڈال دی ہے اس کے علاوہ ریشٹ کرنے کا مان کر رہا ہے ابھی کھانا کھائیں گے پھر ریشٹی کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ سب کے لیے دعا کو ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور کوئی دکترد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت و تندستی عطا فرمائے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکترد میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکترد دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندستی عطا فرمائے اور ہمارے بہن بھائی جو فلسطین میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر دکترد دور کرے اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نئے ویلاغ کے ساتھ دوبارہ اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ